رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز دعوت علیہ السلام کی نماز ہے وہ نصف رات سوتے تھے تہائی رات جاکتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاکتے پھر آخر میں پھر سو جاتے تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتا جو رات کے بالکل ارلی حصہ کا سونا ہوتا ہے وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے گویا انسان ساری رات سو چکا کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے اسے تھکاوٹ جلد اترتی بنسبت پچھلی رات سونے صحابہ کا خیام عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا فرمایا اللہ اس پر رحم کرے مجھے اس نے اس وقت فلا فلا آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلا فلا صورت سے بھول گیا تھا عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھر میں نماز تحجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لئے دعا کرتے تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنی ہے تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا صحابیات کا خیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ حفظہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت خیام کرنے والی ہیں اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں امام احمد بن حنبہل امام بخاری حافظ راقی یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے اور ان کے لئے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت معنوس چیز ہے یعنی بلکل روٹین کی بات تھی تحجت کے فائدے نمبر ایک خیر و بھلائی ملنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گرے لگا دی جاتی ہے بس اگر اس نے جاکتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گرے کھل جاتی اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا ہے یعنی جو لوگ صبح اٹھ کر یعنی صبح اٹھتے پہلے ذکر کرتے ہیں اللہ کا دعا کرتے ہیں اگر تحجت کے وقت اٹھے ہیں تو کونسی آیات پڑھتے ہیں آل عمران کی آخری آیات اور پھر وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گریں کھل جاتے ہیں بلکل فرش ہو کر ریلاکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں اور اگر نماز بھی سو جائے تو بوشتہ لے آ جاتے ہیں اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے ورنہ سستی اور خباست نفس کے اندر آتی ہے لا علاج مرض سے شفاہ ملنا امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللہل حفظان صحت کی اسباب میں سب سے زیادہ نفع بند ہے صحت کی حفاظت کے لئے سب سے اچھی چیز ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے اور جسم روب اور دل کو بہت چاکو چوبن رکھنے والا ہے یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللہل دل کا علاج یحیب نماز کہتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے نمبر ایک تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا نمبر دو پیٹ کو خالی رکھنا یعنی بہت زیادہ نہ کھانا نمبر تین قیام اللہل نمبر چار سہری کے وقت اللہ کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کرنا نمبر پانچ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا دل کو خوشی ملنا عطاق اور آسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تحجت کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسررت محسوس کرتا ہے اور اگر اس پر نید غالب آجائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تحجت میں سو گئے اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو کیونکہ اس نے اپنے نفع بند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا یعنی قیام اللہل کو رزق ملنا ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں نمبر ایک قیام اللہل نمبر دوستہری کے وقت استغفار کی کا سکت نمبر تین صدقہ صدقہ کا خیال کرتے رہنا نمبر چار دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں چہرے پر نور آنا حسن بسری سے پوچھا گیا رات کو تحجت پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے لوگوں کی محبت ملنا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے کیا فائدہ تحجت پڑھنے کا خوشی ملنا دل کا علاج لا علاج مرضوں سے حفاظت رزق ملنا نفس میں چستی آنا لوگوں کی محبت ملنا چڑچڑا پن دور ہوتا ہے برداشت پیدا ہوتی ہے تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں اب دیکھئے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاحب ستھ رہا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے بسواک کرتے تھے بسواک کیا صاحب ستھ رہے ہوئے پاک ہوئے اور پھر آپ طویل قیام کرتے اب کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے آفیس میں کام کریں سٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں انہیں قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کریں تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوب ہی ہوتا تھا اتنی دیر آپ جھکے ہوئے ہیں اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا صحت ہی صحت ہے ایکسرسائز ہے ایکسرسائز فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بیسکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے یہ کچھ اوری چیز ہے نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھئے یہ اور کیا ہے مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا ورنہ بیسکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے بہترین قیام جو ہے وہ دعوت علیہ السلام کا ہے جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسرہ نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے ہو وہ بھی قیام ہوتا ہے یعنی رات کے نوافل چاہے اولیسے میں پڑھ لیں چاہے درمیان میں چاہے آخر میں ہاں یہ ایکسرہ بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا عجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے اب اس لیے لیکن آخری حصہ لاسٹ ون تھرڈ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر اور سہری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا شاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے بلکہ بڑے عجر کا وقت بھی ہے اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو دس منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دو پڑھیں گے مزہ آئے گا پھر دس کے وہ پیچھے اور دس چلے جائیں گے بگننگ بھی ہے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا بلنہ ایک دو دن تو جذبات میں آکر اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوئے پڑھیں گے تحجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وطر یعنی تحجد ہے اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے نا یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کب سے کب تک ہے تحجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک اٹھنے کا بہترین وقت مسلم احمد کی روایت ہے ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے ابزل ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یہ رات کے پچھلے پہر یہ نصف رات میں لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کے اٹھنا آپ مثلا سوئے ہیں دس بجے اور بارہ بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا رات کے آخری حصے میں قیام کرنا جاویر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جیسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وطر پڑے کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے آخری پہر دعاوں کی قبولیت کا وقت بھی ہے عمر بن عباسہ سے مرفوعن روایت ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کونسا عمل پسند تھا انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے انہوں نے فرمایا جب مرگ یہ آواز سنتے تو اٹھ جاتے آپ دیکھئے اس کو گھڑیاں نہیں تھی لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تحجد کا جو تھا اس میں مرگ آزان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ کچھ ہے اس لیے کہ فرس ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبھے بول رہے ہیں رات کے وقت کبھے بول رہے تھے یہ فرس ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے یعنی میں پریشان ہو گئی جو شروع میں میں گئی وہاں یہ کیا ہو رہا ہے پھر مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹرافک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ کراچی لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں تو وہ پھر کبھے بھی جاگنے لگتے ہیں کھانا ملتا ہے بالکل کھانا بھی ملتا ہے آپ دیکھیں ریسٹانٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ لی راتے ہیں کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے ان کا رسک بھی رات کو کھلتا ہے ان کا یہ نہیں کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹراب ہو چکا ہے جیسے انسان ڈسٹراب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹراب ہو گئے ہیں حضرت عائشہ سے روایتہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا آدھی رات کو یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تحجد پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہری سے قبل نماز سے فارغ ہونا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سہری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی یعنی آپ تحجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے حضرت عائشہ سے روایت اب بیان کرتی ہے کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگہ دیتے شنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے تحجد کے لئے بیدار ہونے کی سنتیں آنکھ کھلنے پر دعا پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ثم قال اللہم مغفر لی او دعا استجیب لہو فانتودہ وصلہ قبلت صلاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ ہو آخر تک اور پھر کہے اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے آل عمران کی آخری دس آیات پڑنا ابن عباس نے ابو المتوقل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی پھر صورت علی عمران کی یہ آیت پڑھی انہ فی خلق السماواتِ ولد تین بار وقفے وقفے سے اٹھنا ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے مشواق کی اور وضو فرمایا آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے انہ فی خلق السماواتِ ولد یہ آیات تلاوت فرمائی اتاکہ صورت ختم کی پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں پڑھی ان میں بہت طویل قیام رکوع اور سجدے کیے پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا چھے رکعتیں پڑھی ہر دفعہ آپ مسواق کرتے وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے پھر آپ نے تین وطر پڑھے پھر موزن نے آزان دی تو آپ نماز کیلئے باہر تشریف لے گئے یعنی بار بار وضو کیا بار بار مسواق کیا اور بار بار انہ فی خلق پڑھا اور عبادت کی بیدار ہوتے ہی مسواق کرنا ابن عمر سے مرفوع اند مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواق آپ کے پاس ہوتی جب بیدار ہوتے تو مسواق سے ابتدا کرتے اسی طرح جب آپ تحجد کیلئے کھڑے ہوتے تو اپنا موہ مسواق سے اچھی طرح ساپ کرتے دو دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواق کرتے سبحانہ اللہ علیہ وسلم کس کسرت کے ساتھ موہ ساف کرتے صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواق کریں پھر درمیانہ وضو کرنا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ محمونہ کے ہاں گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے اس کا بندن کھولا پھر دو وضو کے درمیان کا وضو کیا یعنی ہلکا سا وضو اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر اٹھے اور نماز شروع کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تحجد کتنی رکعتیں ہیں تو یہ زہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں اس میں وسط ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد ابن عسیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے مثنہ مثنہ اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متین نہیں کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا چار ہے چھے ہے آٹھ ہے دس ہے نہیں کیا فرمایا دو دو ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کسی گنتی کو متین کیے بغیر کیفیت کو بازے کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسط رکھتا ہے یعنی اس میں کافی گنجائش ہے انسان سو رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک رکعت کے ساتھ اس کو بطر بنا سکتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے ابن عباس رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ادا کرتے اور دو رکعت پر سلام پیرتے آپ علیہ السلام اپنی قرات اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور خیام اللیل کو دو ہلکی پھل کی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے سب سے بہتر یہی ہے اور اگر وہ تین پانچ یہ سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا اس میں کوئی حد نہیں لیکن سب سے افضل صورت گیارہ رکعت نماز پڑھنا ہے آٹھ تحجت اور تین وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے شیخ حلبانی کہتے کہ صحیح نس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قیام الملیل کی رکعت کی تعداد گیارہ ثابت ہے اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لئے انتہائی واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گھنتی پر قائم رہے ہر رمضان ہو یا اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جہاں تیرہ کی بات آتی ہے نا تو وہ دو سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں عزت عائشہ سے روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے آٹھ رکعتیں تحجد اور تین بطر کبھی نو رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے ٹھیک ہے کبھی سات رکعتیں بھی ادا کی ہیں آپ نے اور سات سے کم نہیں پڑھی یعنی چھے پڑھ کے ایک وطر کیا ہے سات سے کم نہیں پڑھی اور تیرہ سے زیادہ نہیں پڑھی رکعت کی ادایگی کا طریقہ کیا دو دو کر کے پڑھنا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایتہ انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک وطر پڑھ لو جب آپ تحجد پڑھتے تو ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور دو ہلکی رکعتوں سے آغاز کرتے زیدمن خالد جہنی سے روایتہ انہوں نے کہا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا یعنی رات کی نماز کا میں نے دیکھا کہ آپ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھی پھر دو انتہائی لمبی بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی پھر دو رکعتیں پڑھی جو ان دو لمبی رکعتوں سے ہلکی تھی پھر دو پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی پھر دو پڑھی جو اپنے پہلی والی رکعتوں سے کم تھی پھر دو رکعتیں پڑھی جو اپنی پہلی والی رکعتوں سے کم پھر وطر ادا کیا یعنی سب سے پہلے دو ہلکی پھر دو خوب لمبی پھر دو اس سے کچھ کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم اس طرح لیکن آپ کی یہ جو رکتیں تھی بہت خوبصورت اور بہت طویل ہوتی تھی حضرت آشاء کہتی ہیں ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو پھر چار رکتیں پڑھتے ہیں ان کے حسن ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو پھر تین رکتیں پڑھتے ہیں یعنی چار کے بعد تھوڑا سا بیش میں وقفہ پھر لمبے سجدے کرتے تھے حضرت آشاء کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھتے تھے یہ آپ کی رات کی نماز تھی اس میں آپ اتنا طویل سجدہ کرتے کہ اپنا سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی پچاس آیتیں پڑھ لیں تحجد میں قرات لمبی قرات کی فضیلت صحیح مسلم میں ہے جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو یعنی دیو تک کھڑے رہے دس آیات کی تلاوت کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا سو آیات کی تلاوت کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی قرات کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے مقنطرین کا لفظ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد میں قرات مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی کبھی آپ ہر رکت میں یا ایوہ المزمل کی مقدار کے مطابق قرات کرتے تھے اور یہ بیس آیات والی صورت ہے ٹھیک ہے کبھی آپ ہر رکت میں کیا پڑھتے یا ایوہ المزمل بیس آیات والی کبھی پچاس آیات کے برابر قرات کرتے تھے اور کبھی کبھی صورت البخرہ اور آل امران اور النسابی تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قائدہ نہیں کہ اتنی ضرور کے رات کی جائے حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے لیکن آپ بھی اس لئے جتنی جتنی کریں گے پھر اس کا عجر اتنا ہی مختلف ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا عبداللہ بن وسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تحجد پڑی تو آپ کافی در کھڑے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا ہم نے کہا آپ کا کیا ارادہ تھا انہوں نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں تک کہہ ہوں گے ایک ہی آیت کی مسلسل تقرار حضرت عائشہ سے مروی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے اور وہ کیا آیت تھی اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے یعنی یہ تو تجھ پر یہ ایک طرح سے رحمی کی ترخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں تو رحم فرمادین پر اسی طرح صورت الاخلاص کی تقرار بار بارے کی صورت پھر اسی طرح جہری اور سری دونوں طرح سے قرآن کرنا جائز ہے آپ چاہیں تو تحجد میں بلند آواز سے تلاوت کریں چاہیں تو دل میں پڑھیں غزیف بن الحارس سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے فرمایا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے کبھی دھیمی آواز سے میں نے کہا اللہ اکبر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسط رکھی اب یہ اختلاف نہیں کیا ہے وسط ہے ابو حریرہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرآن کرتے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اس قدر بلند ہوتی کہ سہن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرآن کرنے لگا اس نے اپنی آواز بلند رکھی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خلاں پر رحم فرمائے اس نے رات مجھے کتنی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا تو بعض وقت ہونچی قرآن سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں درمیانی آواز میں قرآن ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی راوی کہتے ہیں اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے وہ بھی نماز پڑھے تھے ان کی آواز بہت بلند تھی کہتے ہیں جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا تم نماز پڑھے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دیمی آواز بھی سن جاتی کہتے ہیں پھر آپ نے عمر سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بو بکر اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو اور اے عمر تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو درمیانی چیز لیکن یاد رکھئے کہ دوسرے کو عذیت نہیں دینی چاہئے اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑھیں تو پھر اونچا نہ پڑھیں یا کوئی اور بھی تحجت پڑھ رہا ہے یعنی ایک ہی کمرے میں ہزبن وائب دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف فرمایا آپ نے لوگوں کو سنا کہ بونچی آواز سے قرات کر رہے تھے آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز عیزہ نہ دے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے یا فرمایا نماز میں یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے اپنی اپنی نماز پڑھی جائے اس میں مست ہے اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں لیکن پسندیدہ کیا ہے درمیانی آواز سے پڑھنا لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہوں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت آپ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی ریاعت کرنی چاہیے اس مست کا فائدہ یہ نا جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی تو کبھی ایک پڑھ لیں کبھی دوسری پڑھ لیں تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے ایک توجہ رہتی ہے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا ابو سید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک کہتے پھر تین بار لا الہ الا اللہ کہتے تین بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے اس کے بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزی و نفی و نفی ہی پڑھتے بخش اشطلب کرنا ربیعہ الجرشی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو کس چیز سے آغاز فرماتے انہوں نے کہا کہ آپ دس مرتبہ اللہ اکبر کہتے دس بار سبحان اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار استغفر اللہ اور دس مرتبہ یہ دعا اللہم اخبر لی وحدنی ورزقنی اور پھر دس بار یہ دعا اللہم اینی اعوذ بکا من الضیقی یوم الحساب دنیا کی تنگی سے دعا مانگنا شریک ہوزنی کہتے کہ میں عمو الممینین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے انہوں نے کہا تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا آپ جب رات کو اٹھتے تو دس بار اللہ اکبر کہتے دس بار الحمدللہ کہتے دس بار سبحان اللہ و بحمدی کہتے دس بار سبحان الملک القدوس کہتے دس بار استغفر اللہ کہتے دس بار لا الہ الا اللہ کہتے دس بار اس میں قیامت کی تنگی کبھی ذکر آتا ہے اور دنیا کبھی پھر اسی طرح آپ اللہم مغفر لی وحدنی ورزکنی وعافنی بھی دست استفائی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے پھر چجدے کی دعا